السلام علیکم جی محمد عباس مسافر آج آپ کو لے کے آیا گاؤں آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں اوہ توقی لسوڑے ہیں کچھ مڑ گئے ہیں کہ آپ لسوڑے کی طرح بالکل چپک گئے ہیں یہ ہے جی لسوڑے کا درخت یہ لگے ہیں لسوڑے اس کے اوپر یہ کچھے ہیں یہ اس لئے ہم نے ان کو توڑنے سے گریف کیا ہے ایک پکا لسوڑا ہے یہ ہمیں نیچے سے ملا ہے زمین سے ہم نے زمین سے اٹھایا یعنی کہ یہ اتنا میٹھا ہوتا ہے جب پکا ہو اس کو آپ کھول کے کھا بھی سکتے ہیں یہ بڑا فیضے مند ہے اس کا چار ڈالتے ہیں یہ ہے جی لسوڑے کا درخت اور میرا خیال ہے میں نے بھی بڑی مدد کے بعد دیکھا ہے گاؤں میں حالانکہ میں بھی گاؤں کا رہنے والا ہوں لیکن بڑی مدد کے بعد میں نے دیکھا ہے تو یہ ہے جی لسوڑے کا درخت اور یہ ہے جی بانس بانس اور بانس میں فرق ہے لہذا اس فرق کو اور اس فرق کو ملودے کھاتا رکھیں تو یہ بیسے بندی ہوئی ہیں جی اور وہ ہے جی توری کی تاڑ جو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ہمارے گاؤں میں اس کی بڑی ہمیت ہے یہ جانوروں کا خوشک چا رہا ہے جی اور جب بھی چھوہوں میں آئیں گے یہاں میں بڑی تھنڈی اور تازہ ہوا لگ رہی ہے عویہ صاحب سائے میں جانور بندے ہوئے ہیں بہنسے اور یہ گاؤں والوں کا ایک فرمایا ہے نظر سرمایا کسی بھی ایمرجنسی میں کسی بھی ضرورت میں اس کو بیچ کے اپنی ضرورت پوری کرسکتے ہیں اور جی آجی ٹیوبل آپ جہاں بھی جائیں گے گاؤں میں آپ کو ٹیوبل ضرور ملے گا اور اس ٹیوبل پہ ایسا طرح نزیق سے دکھائیں اور اس ٹیوبل پہ جناب نہانے کا اپنے ہی مدہ ہے آپ سوچیں اس طرح کی تادا ہوا چال رہی ہو درختوں کی چھاؤں اور ساتھ کچھ تربوز تربوز کے لاوہ کچھ پکوڑے وغیرہ یا ایسی چیریں جو آپ کو پسند ہے کھانے پینے میں وہ ہوں تو سوچیے کیسا محسوس ہوگا یہ دیکھیں جی گرمی کی شدت ہے پانی ہے اور گیلی جگہ یہ کتہ اس پہ بڑے آرام سے بڑے سکون سے بیٹھا ہوا ہے یہ بہنس ہے ہمیں دیکھ کے تھوڑی آنکھیں نکال رہی ہے ممکنہ یہ ہم سے ڈر رہی ہو جب بھی آپ گوہ میں جائیں دھی ہاتھ میں جائیں تو دھیان رکھیں جانبوں سے تھوڑا دور رہیں کیونکہ یہ آپ کو ٹکر بھی مار سکتے ہیں اور ان کی ٹکر آپ کو ہوسپٹل میں بھی پنچا سکتی ہے چھوڑی آٹھ میں توڑا ہے جی وہ جو تو اس طرح کا محول پر حد پسند ہے بہات میں تو جہاں پا جہاں ٹوڑل ہوتے ہیں جی آپ کسی بھی ٹوڑ پر جاں اور نہا سکتے ہیں پانی دنگی کے لئے بہت ضروری ہے آپ جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں کوشش کریں پانی کو ضائع ہونے سے بچائیں اور اس کی قدر کریں کیونکہ پاکستان کے ایسے علاقے دنیا کے ایسے علاقے جہاں پانی نہیں ہے وہاں اس کی بہت زیادہ قدر ہے اور ہمیں بھی قدر کرنی چاہیے شاد رہیں جی باد رہیں خدا آفد